اسلام علیکم فرنس اور کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کی خیریاں سے ہوں گے خیریاں سے جائے کہ میں آپ سبی کا بہت 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 بلکم ہے فرنس تو فرنس ہمارے جائے کہ میں آج میں لے کر آئی ہوں بہت یہ عالی قسم کے یہ ریسپی جسے کہتے ہیں نورانی کباب جی ہاں بہت ہی مجھدار چبرزل بہت ہی عالی قسم کے یہ تو کباب بن کے تیار ہوتے ہیں تو چلے پھر ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو فرنس پین میں میں نے تھوڑا سا تیگ لیا ہے دو ٹیبل سپون اور اس میں میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب جائے کارلک جائے بھاری چاپ کر کے ڈالا ہے تھوڑا سا زیادہ اس میں جاتا ہے اس کی جائے اس میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو بھارلک آپ بھی دو چمچ لے لیں اور اوپر بھاریک بھاریک چاپ کر کے لئے تو یہاں پر لسن کو ہم نے بھون لینا ہے دس سے بیس سیکنڈ کے لیے اب اس میں ہم نے بھاریک کٹاوہ ادرک اور بھاریک کٹیوی ہری میرچ اس میں ڈال دینی ہے اس کو بھی ڈال کر کے ہمیں اچھی طرح سے بھون لینا ہے تو یہ لسن ہری میرچ اور ادرک کو اچھی طرح سے ہمیں بھون لینا ہے اس میں سے بہت اچھی سے خوزبو آنے لگی ہے بہت اچھی سے اس میں سے خوزبو آ رہی ہے اب اس میں ہم یہ ڈال دیں گے کیمہ یہ چکن کا کیمہ ہے تو گولنس چکن میں نے گھر پہ بھی اس میں کیمہ بنا لیا تھا آپ چاہیں تو بجال سے جو مانگائیں تو کیمہ بننا لیں نہیں تو گھر میں اپنے ہاتھ سے ہی کیمہ بنا لیں تو اس کی بھی ہمیں کیمہ کی بھونائی کرنا ہے لسن کے ساتھ اچھی طرح سے اس کی بھونائی کر لینا ہے دیکھیں یہ اچھی طرح سے اس کی بھونائی ہو چکی ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس میں ہم نمک ڈال دیں گے کچھ مسالے جائیں گے جیسے کہ کٹی بھی لازمیرچیز میں چلی گی اور یہاں پر چکن پاورڈر بھی ہم ڈال دے رہے ہیں گرم مسالہ ڈال دے رہے ہیں چکن پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں ان سب کو ڈال کر کے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کی بھونائی بھی بہت اچھی طرح سے آپ کو کر لینی ہے تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے پالک تو دو کٹوری بھرگے کری پالک ہم نے بھارک چوب کی اسے ڈال دیں گے پالک کے ساتھ ہم چکن کی بھونائی بہت اچھی طرح سے کریں گے تو فرینڈز ریسیپی کو فول واج کیجئے گا بہت بہت بڑی جبرجس سے یہ نورانی کباب بن کے تیار ہوتے ہیں تھوڑا سا محنت لگتا ہے لیکن بہت ہی اعلی اور بہت ہی لا جواب بن کے تیار ہوتے ہیں نورانی کباب تو ایک بار آپ جو ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور پھول واج کیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں ہمارا یہ چکن اچھی طرح سے بھون چکا ہے فرنڈز اس میں کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے تو یہاں پر چولہ بھن کر کے ہم اسے ایک بال میں ٹرانسفر کر لیں گے یہاں پر ایک بال میں ہم ٹرانسفر اسے کر لیں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے چیز تو گرمی ہوگا جب کیمہ آپ کا تبھی آپ چیز ڈال دیں کیونکہ کیمہ میں اچھی طرح سے چیز آپ کی مکس ہو جائے تو فرنڈز میں نے سوچا تھا رمجاز سرگ میں ڈیلی آپ لوگوں کے لئے ایک نیو ریسپی میں لے کر آؤں گی لیکن فرنڈز اچھے روجے کے بعد سے میری طبیہ ٹھیک نہیں چل رہی ہے اور اسی لئے میں نے ڈیلی ریسپی نہیں دے پائی آپ لوگوں کو تو یہاں پر ہم نے چکن کا یہ بریسٹ لیا ہے یہ دیکھیں آپ کو اس طرح سے چکن کا بریسٹ لینا ہے آپ کو اور یہ پتلے پتلے سے بریسٹ آپ کو کٹوا لینا ہے اور یہاں پر ہمیں اس کو اس طرح سے ایک دیکھیں جو بریڈ والے پیکٹس ہوتے ہیں دلوپن کے اس طرح سے ہمیں کٹ کر کے لے لیا ہے اس پر رکھ کر کے ہمیں اسے فلیٹ کرنا ہے ہیمر سے تو فرینڈ سے میرے پاس ہیمر ہے یہ اس طرح کا لکڑی کا تو اس سے ہم اسے فلیٹ کریں گے آرام سے دھیرے دھیرے اسے فلیٹ کرنا ہے آپ کو بہت تیج تیج طاقت سے اسے نہیں فلیٹ کیجے گا تو یہاں پر ہم اسے فلیٹ کریں گے تو فرینڈ سے ویڈیو کو پلیز فلواج کیجے گا اور ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں سبسکرائب کریں چینل پر میرے نیویں تو فیملی فرینڈ میں شیئر بھی کیا کریں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے فلیٹ کر لینا ہے تو دیکھیں کہیں سے یہ فٹا نہیں ہے اسی طرح سے ہمیں اسے فلیٹ کرنا ہے تو فرینڈ سے جیسے کہ بتایا میں نے کہ آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں ڈیلی آپ لوگوں کے لئے ایک نیو ریسپی لے کر آؤں گی رمجان شریف میں ڈیلی ایک ریسپی میں آپ لوگوں کے لئے لاؤں گی لیکن وہ کوشش میری بیکار نہیں میں نے ہی کر بائی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی پاچھے روجہ کے بعد سے اس لئے ہم ڈیلی آپ لوگوں کے لئے ریسپی لے کر نہیں آ پائیں پلیز میں مہت محنس سے ریسپی آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی ہوں میرا ساتھ دیجئے سپور کیجئے ریسپی کو فول واش کیا کریں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ بریٹس کے جو پیسے تھے ان کو ہم نے فلیٹ کر لیا ہے تو انہیں آپ آرام سے آہستہ آہستہ پیار سے فلیٹ کیجئے گا تیز تیز ہیمر نہیں چلائیے گا نہیں تو یہ فٹ جائیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے تو یہ رول نہیں ہوں گے تو ایک پیس ہم نے لیا اس کے اوپر یہ جو چکن کی ہم نے سٹپنگ تیار کر کے رکھی تھی اپنے فلنگ اس کو ہم نے بھر کے ایک چمچ اس میں رکھ دینا ہے یعنی کہ جتنا بڑا آپ کا یہ پیسے اتنے میں آپ کو رکھ دینا ہے اور اس سے اب ہم کریں گے فولڈ تو اسے دیکھیں اس طرح سے آرام سے فولڈ کیجئے گا اور بہت آرام سے فولڈ ہو جائے گا یہ کیونکہ اسے جب ہم فلیٹ کر لیتے ہیں تو فلیٹ کرنے سے ہی یہ فولڈ ہوگا جتنا اچھے سے آپ اسے فلیٹ کروگے تو یہ رول آپ کا کباب بن جائے گا تو اسے اب ہم یہ کھلے نا تو اسے ہم یہاں پر ایک پن لگا دیں گے تو فرنڈ سے یہ کباب تندور میں بنتے ہیں تو میرے پاس تندور نہیں ہے آج میں بینہ تندور کے آپ کو بنانا بتاؤں گی کباب کو کی بینہ تندور کے میں نے بنایا ہے ویسے تو تندور میں یہ کباب بنتے ہیں یہاں پر دیکھیں اسی طرح سے ہمیں بنا لینا ہے یعنی کبابوں کو رول کر لینا اس طرح سے یہ ہم نے رول کر لی ہے اچھی طرح سے تو اچھی طرح سے رول کیجئے گا کہیں سے بھی یہ آپ کا جو ہے لیک نہ ہو نہیں تو اندر کی فلنگ آپ کی باہر آ جائے گی اب ایک بول میں چلیں ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں جو چکن باہر سے بھی تو ہمیں اس میں مش مسالہ دینا ہے چکن میں تو بیسن بھونا لے لیا ہے تین چمچ تیل ڈال دیا ہے دو چمچ ہنکڑ اس میں ڈال دیا ہے تو یہ ہنکڑ ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہئے کلر ڈال دیا ہم نے ایک پنچ نمک ٹیس کے ساف سے آپ ڈال دیں لال مش کورڈر ڈال دیں کسوری میتھی ڈال دیں ادرگ لسن کا پیسٹ جائے گا ایک چمچ گرم مسالہ ان سب کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اس میں کوئی پانی وغیرہ نہیں جائے گا جو دہی تیل وغیرہ ہے اس میں دیکھے گا آپ کو اسے ہمیں مکس کر لیں اچھی طرح سے تو فرینڈز میری ریسی بی کو فل واج کیجئے گا اس کی مت کیجئے گا بہت ہی عالی قسم کی کباب لے کر آئیں ہوں اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں کنٹینی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو سکتا نہ رہ باؤں جب جب موقع ملے گا میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو لے کر آتی رہوں گی تو یہاں پر مسالہ دیکھیں اس طرح سے میرا جہ تیار ہو گیا ہے اب اس کے اوپر کبابوں کے اوپر ہم اچھی طرح سے مسالے کو کوٹ کریں گے جو مسالہ ہم نے تیار کیا اس میں پانی بھی دیکھیں نہیں جائے گا جو آپ کا دہی تیل ہے اس میں آپ کو اسے جہاں پھیٹ لینا اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں چاروں طرف اچھی طرح مسالہ کوٹ کر لینا ہمیں تو یہ اچھی طرح سے مسالہ اسی طرح سے سب کوٹ کر لینا ہے ہم اسے پین میں بنا رہے ہیں ہمارے پاس اوون تندور نہیں ہے تو ہم آپ لوگوں کو پین میں بتا رہے ہیں کہ آپ پین میں بھی یہ کباب بنا سکتے ہیں تندور نہیں ہے تو کیا ہوا آپ کھانے کے شوقین ہیں تو اس طرح سے آپ پین میں بھی اسے بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں فرنسے تو اسے الٹ پلڑ کر لو فلیم پر ہمیں اسے فرائی کر لینا کبابوں کو چاروں طرف سے گھمات را کے دیکھیں کباب ہمارے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اسے ہم تیل سے باہر نکال لیں گے بہت سوہی سی بہت بہت ہی بڑی ہاسی خوزبو اس میں سے آ رہی ہے یہ کباب ہمارے ہو گئے ہیں اسے باہر نکال کے اب ہم دوسرے والے جو ہمارے بچیں جتنے وہ ہم سرائی کر لیں گے تو پاچ پریسپس لیے کہ میں نے پاچ بنایا ہے اور یہ ماشاء اللہ سے بڑے بڑے سے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ انہیں بھی اسے کٹ کر کے سرک کیجئے تو یہ بھی ہمارے دیکھیں دوسرے والے بچے تھے وہ بھی ہم نے جہے تیار کر لی ہیں اب اسے ہم تندور والا سموک دیں گے یعنی کی فلیور دیں گے تندوری تو اس کے لئے آپ اسے اس طرح سے نٹ پر رکھ کر فلیم پر آپ دکھا دیں تو جو اس کا سموک نکلے گا اس سے آپ کا یہ تندوری فلیور آ جائے گا فرنڈس بہت بڑی خاصا تو اس طرح سے آپ یہ کر لیں تو چلیں اب ہمیں کلیٹ میں اسے سرک کرتے ہیں بہت ہی لا جواب سے خوزبو آ رہی ہے مو میں پانی آنے والی ریسپی ہے فرنڈس آپ کسی گیس کے لئے آپ اسے سٹارٹر میں رکھیں تیار کر کے دیں بید کے فیسٹیول میں آپ اسے بنائیں گیس کے لئے سرک کریں یقین مانیا آپ کی تاریخوں کے فل بن جائیں گے آپ کی تاریخ لوگ کریں گے اور بہت ہی کھانے میں یہ لا جواب بن کے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ اسے سرک کریں تو فرنڈس ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا فلواج کیجئے گا چینل پر میرے نیوے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا میں پھر آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ پلیز آپ لوگوں کے سپورٹ اور ساتھ کی بہت جو بہت جو بہت جو بہت جرورت ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا چلتی ہو اچھا اللہ حافظ مجھے گا